فیران کی بیوی جب اس نے ایمان قبول کر لیا فیران کو پتا چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے زلیل کر کے نکال دوں گا جنانچہ کتابوں میں تفصیل لکھی ہے اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دی اور بہت بھی بے عزت اور زلیل کر کے گھر سے نکالا عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی اس کو گھر والی کہتے ہیں نا اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس نے اپنے محل سے زلیل اور اسوا کر کے نکال دیا جب اس نے نکالا تو بی بی آسیہ نے اللہ سے رواہ مانگی رب ابن علی اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجئے کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر چاہتی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا چنانچہ روح المانی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب خدیر تقبرہ جنانہ کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا تو وہ بڑی حیران اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں جنت میں آپ کی بیویوں کون تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیوی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمار فرما لی سبحان اللہ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے اللہ تعالی اس کو اپنے محبوب کیا سخفہ میں رتا فرما لی سینا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے رات کو ایک جگہ لیٹ کے تحجد کے وقت آنکھ چلی دیکھا کہ آسمان کے چاند چمک رہا ہے نور برسا رہا ہے خنکی تھی رحمت کے نزول کا وقت تھا تو ایسے وقت میں پھر اللہ سے مانگنے کو دل کرتا ہے تو عمر لیانوں نے اٹھ کر اللہ سے دو دوائیں مانگی ایک تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو اپنے مدینہ کا چاند یاد آ گیا نبی علیہ السلام کی یاد آئی تو انہوں نے دو دعائیں مانگی اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلِ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت تطا فرما وَجْعَلْ قَوَرِ فِي بَلَدِ حَبِیبِ اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دی دی اپنی دو دعائیں دو آرزویں دو حسرتیں اللہ کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا مگر دعا کو قبول کیا تو کیسے کیا شہادت تو انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ مل سکتی تھی زمین کی گہرائیوں میں مل سکتی تھی کہیں دریاں میں مل سکتی تھی کہیں گلی کے موڑ پہ مل سکتی تھی مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے امد لعنوں کو شہادت تو دی کہاں پر باوضو ہیں نماز کی حالت میں ہیں اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں مسلے کے اوپر کھڑے ہیں وہاں ان کو زخم لگایا جاتا ہے جب بلاخر شہادت کا سبب بنتا ہے اب انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگی تھی اللہ اپنے محبوب کے مسلے پہ مجھے شہادت اتا ہو تو مانگنے والے نے دیکھو فقط شہادت مانگی مگر دینے والے کی دین اتنی بڑی کہ مانگنے والے کی توقع آسف ازاد ہوتا ہے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ محبوب کے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما تو اگر جنرد وقی میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی مگر نہیں اللہ تعالی نے جب دعا قبول کی تو ان کی توقع سے بڑھ کر معاملہ کیا کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے اپنے محبوب کے حجرے میں محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق تاپنی تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے دینے والا اس کی امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے وہ دینے والا بڑا کریم ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے ہم کو شکوا ہے ہمارا مدہ ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کی سے دست دعا ملتا رہی مانگنے والا ہاتھ ہو اور دل ہو تو پھر اللہ کونہ آتا فرمائیں گے وہ تو بلکہ دے کے خوش ہوتے ہیں اس لیے میں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اللہ سے خوب نعمتیں مانگیں ہمارے جانے میں دیر ہے اس کی عطا میں دیر نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں تور تو موجود ہے موساہی جب رات مانگنے کا وقت ہوتا ہے عام دنوں میں تو حجد کے وقت فجر کے وقت آن ہی نہیں کھلتی کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری تو اس لیے ہم اللہ تعالی سے اگر اس قبولیت دعا کے وقت میں مانگیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحجد کے وقت ایک فرشتہ کہتا ہے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے تو جب اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگنے والوں مانگو ہم اس بطنی تھی نیند سوئے گئے گوڑے بیچ کے سوئے گئے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے تحجد بھی پڑھنی ہے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے کئی لوگوں کے لیے تو زاند المبارک میں سہری میں اٹھنا مشکل عورتیں کہتی ہیں بس رات کھا لیں گے صبح اٹھتا نہیں جاتا اب بتائیے یہ ہمارا حال تو رمضان کے کچھ دن باقی رہ گئے ان میں ہم اللہ تعالی سے مانگیں دیکھئے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بھوڑا جس کی عمر نہ بیسا ہے بی 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 پوت ہو گئی اولاد بھی نہیں تھی بھائی بہن بھی چلے گئے ماں باپ بھی چلے گئے پوری دنیا میں وہ تنہ تنہا ہے کسی پڑوسی نے اس کی روٹی ذمہ لے لی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹک میں اس کو رکھ لیا تھا لیکن اس کی خانسی کے بدلے بلغم کے بدلے ان کے دل خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی جواب دے دیا اب جب انہوں نے بھی اپنے گھر سے دھکا دے دیا یہ بے سہارا بھوڑا پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں اب اگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں تو یہ بھوڑا ہاپتا ہوا کانپتا ہوا لاتھی پکڑے جکیوی کمر ہے آنکھوں پہ انک لگی ہوئی ہے موں میں دانت نہیں پیٹ میں آنچ نہیں طاقت نہیں اب اس وقت اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو اللہ رب ورزت اس باغی بھوڑے سے یہ نہیں پوچھتے تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی تیرا جمال کہاں گیا تیرا مال کہاں گیا اب تجھے میرا در یاد آیا اللہ تعالیٰ اس باغی بھوڑے سے بھی شکوے نہیں فرماتے اگر وہ اپنی موت سے پہلے زندگی میں اللہ کے در پر چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالش چلتا ہے میری رحمت دو بالش چلتی ہے وَإِنْ اَتَانِي يَمْشِي اَتَئِتُهُ هَرْوَلَا اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے تو جو پرودگار اتنا قریب ہے کیوں نہ ہم اس کے در پہ جا کے اپنے آنے والی زندگی کے اچھے فیصلے مانگیں اپنے اچھے نصیبے کی دعا مانگیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا سَعِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سوالی کو انکار نہ کرو اب سوچنے کی بات ہے جب ہم جیسے کمزوروں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم سوالی کو جھڑکی نہ دو روکو نہیں تم سوالی کو انکار نہ کرو تو اگر کوئی بندہ اس پرودگار کے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوگا اور بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے یقیناً مانگنے کی کمی ہوتی ہے دینے والے کی دین میں تو کوئی کمی نہیں وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے بلکہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا اللہ کا کلام بھی سچا اور اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں لہذا ہم پتک یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دردر کے دھکے کھانے سے بچا لے اللہ تعالیٰ مڈباتا ہے موسیقی